ایٹم کیا ہوتا ہے یہ ہے ہمارا آج کا سوال آئیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہسٹاریکل ویو پوائنٹ یعنی تاریخ میں ایک نظر ڈالتے ہیں گریگ فلسفرز کا یہ ماننا تھا کہ میٹر کو توڑ کر چھوٹے سے چھوٹے پارٹیکل یعنی بیسک یونٹ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اور یہ جو بیسک یونٹ ہوتا ہے اس کو فردر سب ڈیوائیڈ یعنی مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا دیموکریٹس نے ایسے پارٹیکلز کو ایٹمز کا نام دیا اور اس نے یہ لفظ ایٹوموس میں سے لیا جس کا مطلب ہوتا ہے انڈیویزیبل یعنی ناقابل تقسیم آگے جلتے ہیں ڈالٹنز اٹومک تھیوری اٹھارہ سو آٹھ میں جان ڈالٹن نے ایک اٹومک تھیوری پیش کی اس تھیوری کے مطابق جتنا بھی میٹر ہے وہ ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کے ایٹمز کے ملنے سے بنتا ہے اور یہ جو ایلیمنٹس ہیں اس کا اس میٹر کے اندر تناسب مختلف ہو سکتا ہے ڈالٹن کا یہ ماننا تھا کہ اگر ہم ایٹم کے وجود کا اقرار کر لیں تو ہم law of conservation of matter اور law of definite proportions کو بہتر طریقے سے سمجھ اور سمجھا سکتے ہیں تو پھر یہ ایٹم کیا ہے what is an atom اس کی definition دیکھ لیتے ہیں ایٹم کسی بھی ایلیمنٹ کا وہ چھوٹے سے چھوٹا پارٹیکل ہوتا ہے جو ایک chemical reaction میں حصہ لے سکتا ہے ایٹمز کو میٹر کا basic units یا پھر building blocks کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ different elements کے structure کو بنانے والا بھی یہی ایٹم ہوتا ہے ایٹم کا وجود یعنی existence of an atom چونکہ ایٹم کسی بھی element کا وہ چھوٹے سے چھوٹا particle ہے تو پھر یہ فطرت میں آزادانہ طور پر ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی جیسا کہ noble gases جس میں helium, neon, argon, krypton وغیرہ شامل ہیں ان کے ایٹمز فطرت میں nature میں independently ہو سکتے ہیں جبکہ hydrogen, oxygen, nitrogen وغیرہ کے ایٹمز nature میں independently نہیں پائے جاتے سب atomic particles کی بات کرتے ہیں پرانے زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایٹمز سب سے چھوٹا unit ہے کسی بھی matter کا اور اس کو توڑ کر چھوٹے fragments میں چھوٹے حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا جبکہ آج کی science یہ کہتی ہے کہ نہیں ایٹم کو توڑا جا سکتا ہے بلکہ ایٹمز سب atomic particles کے ملنے سے بنتا ہے جس میں electron, proton, neutron, hiperon, positron, neutrino اور anti-neutron وغیرہ شامل ہیں یہ مانا جا رہا ہے یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کے سو سے زائد particles ہیں جو ایک ایٹم کے اندر exist کر سکتے ہیں پائے جا سکتے ہیں ایٹم کی یہ جو تحقیق ہے مزید جاری اور ساری ہے اور اس میں آئے دن نئی چیزیں شامل ہو رہی ہیں شکریہ 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 اللہ حافظ